بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت ہو چکی تھی اور امام مسجد بابا مہر علی اپنی روٹین کے مطابق درس دینے کیلئے تیار تھے سارے نمازی اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کان بھی ان کی طرف لگا چکے تھے ان کے درس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ کوئی بندہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا تھا بچے بوڑے اور ہم نوجوان طبقہ سب ہی ان کی طرف ہمتن گوش ہو چکے تھے سب کو سکتے کسی حالت میں دیکھ کے بابا جی سمجھ گئے کہ اب عوام ان کی توقعوں کے این مطابق تیار ہو چکی ہے تو سب سے گویا ہوئے شیطان بھلا کب تک انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے سب ان کے اس سوال پر چونک پڑے اور ان کی طرف سوالیا نظروں سے دیکھنے لگے سب کو چک دیکھ کر کہنے لگے شیطان انسان کے آخری سانس تک اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان صلب ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے یعنی شیطان انسان کے آخری سانس تک اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی بخشش نہ ہو جائے اور میں رب کریم سے کی یہ چیلنج میں ناکام نہ ہو جاؤں پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے کہ اب اس مرے ہوئے انسان سے کیا لینا اس سے کیا دھوکہ کرنا اس کے بعد پتا ہے بندے کے ساتھ کون دھوکہ کرتا ہے ان کا یہ سوال بھی ہمارے لیے انوکہ تھا لہٰذا سب ان کے موں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ خود ہی بتائیں گے وہ کہنے لگے کہ شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ہم شیطان سے زیادہ دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں سب کے چہروں پر یہی سوال تھا سب کے چہروں کو سوالیا نشان بنا دیکھ کر بابا جی کہنے لگے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جنازے میں بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو نمازے جنازہ پڑھنا نہیں آتا پر کھڑے ہوتے ہیں کہ بھلا اب کیسے اپنے ماموں کے جنازے میں نہ کھڑا ہوں لوگ کیا کہیں گے کہ سگے ماموں کا جنازہ نہیں پڑا اس نے کزن کا جنازہ نہیں پڑا اس نے لوگوں کی باتوں اور تن سے بچنے کے لیے ہم لوگ مرے ہوئے انسان سے بھی دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے جس سٹیج پہ آکے شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اس سٹیج پہ آکے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہے نہ تمہارا مشن پورا کرنے والے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ انگریزی کے بڑے بڑے مضمون یاد کر لیتے ہیں فلموں کے گانے پل بھر میں یاد کر کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں دھوڑے مائیے شائروں کی لمبی لمبی غزلیں یاد کر لیتے ہیں اور جو یاد نہیں کر پاتے تو قرآن پاک کی چند آیات جنازے کی چار تقبیروں کا وہ تفاہ جو اپنے مرے ہوئے پیاروں کو دینا ہوتا ہے ہم وہ نہیں دے پاتے اور بے شرموں کی طرح ان کے جنازوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بابا مہر علی بولتے جا رہے تھے اور ہم سب کے چہرے شرم کے مارے جھکے جا رہے تھے آخر میں التجاہ کرتے ہوئے بولے خدارہ آج سے وہ لوگ اہد کر لیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتا کہ نماز جنازہ ضرور سیکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ میت کو دھوکہ دینے کے بجائے دعاوں کا تفاہ دے سکیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ مکہ فاتح عمل کے طور پر آپ کے جنازے میں بھی لوگ چپ چاپ ہاتھ بھاندے کھڑے رہے ہیں اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا کا اسرار کرنے لگیں اور اس میں بھی فقط آمین پر ہی اکتفاہ کریں حالانکہ اصل دعا تو جنازہ ہی ہے درس ختم ہو چکا تھا اور سب دعا مانگ رہے تھے مسجد سے نکل رہے تھے لیکن سب کے چہرے یہ گواہی دیتے جا رہے تھے کہ ہم نماز جنازہ ضرور یاد کریں گے ہاں ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ میت کو توفہ دینا ہے یا پھر دھوکہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی